یہاں پر بہت زیادہ کمپورٹیبل فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کی ہوا جی ہے وہ بہت ساف سسی اور بہت پلی پلی اور آدمی لہ رہی ہے یہاں پر آکے مطلب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اسلام علیکم جی ویلکم کرتے ہیں شامنہ ویلوگز میں آپ سب کو رمضان مبارکہ تیسا ویک مبارک ہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت عرصہ ہو گیا تھا میں نے کوئی پارک سے ریلیٹر ویلوگ نہیں کیا تھا تو آج میں نے گانگزو کے ایک بہت مشہور پارک میں جانے کا سوچا ہے تو یہ پارک میرے گھر سے تقریباً دو گھنٹے دور ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں تک میٹرو نہیں جاتی یہ سٹی سے بہت زیادہ دور ہے مجھے زیادہ سفر بس پر کرنا پڑا ہے جو لوگ گانگزو میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ پانیو ڈسٹک جو ہے گانگزو کے ساؤتھ میں ہے اور پانیو سکیئر میٹرو کی لائن 3 کا آخری سٹیشن ہے اور اس سے آگے بس کے سٹائی سٹیشن ہے اور ایک دفعہ تو اتنا لمبا سفر کرتے دل کرتا ہے انسان واپس چلا جائے آج یہاں پر میں جو ہے وہ اکیلی نہیں آئی ہوں میرے ساتھ اور بھی پاکستانی فیامریز ہیں اور میرے ساتھ میرے فرینڈز ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ سارے کٹھے مل کے جائیں گے تو انچوائے بھی زیادہ ہوگا اور بچے جو ہیں وہ بھی آپس میں ملیں گے اور موسمیں بہار کی وجہ سے کیونکہ یہاں کافی پھول کھلے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں نے آج ویزٹ کیا ہے تو چلیں باومون گارڈن کا ویزٹ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ڈمی ایریا ہے جس کے اندر ہسٹری سے ریلیٹیڈ یہاں کے ٹرڈیشنڈ ڈریسز ڈسپلی کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ بادشاہی نظام بھی دکھایا گیا ہے جس میں بادشاہ کے دربار میں موجود کنیزیں اور ساتھ ساتھ اس کے وزیر مشیر اور عام لوگوں کی پہناوے کو بہت تفصیل سے دکھایا گیا ہے دربار کے دوسری جانب حرم کے اندر ملکہ اور کنیزیں کھڑی نظر آتی ہیں آج ہم لوگ جس جگہ پر آئے ہیں یہ بہت ہی میزنگ جگہ ہے اور تقریباً دو گھنٹک مصافت کے بعد میں یہاں پر پہنچوں جس کے اندرے ان لوگوں نے سٹیچوٹ ہیں وہ جس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کے انسانی شکلیں ہی ہوں اور یہ کوئی انہوں نے ریپرزنٹ کیا ہے اپنا میپی کے جس طرح باتشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ نکڈیزیں ہیں ساتھ مچے ہیں اور ڈیفرنٹ کسم کے لوگوں ہیں یہاں پر بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو شکل ہے وہ اس طرح لگ رہی ہے کہ جس طرح ہے کہ انہوں نے انسان کھڑے کیوں ہیں اتنا اتنا ڈیفرنٹ مطلب ان لوگوں نے بنایا ہے کہ مطلب برخوش ہو گیا یہاں پر آکے تو یہاں پر اور بھی میں نے بہت سائی چیزیں دے کیا یہاں پر فیشیز بہت زیادہ ہیں اور کافی بڑے سائز میں ہیں اور یہاں پر آرٹیٹیکٹ اتنا خوبصورت ہے چائنیز کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تو آگے میں جا رہی ہوں یہاں پر فلاوس کی طرف وہاں پر جا کے چلتے ہیں لیکن یہاں پر یہاں پر جو بھی کوئی پانگزو میں میں سب پولی ریکمنٹ کروں گی یہاں پر آکے یہ جگہ لازمیں دیکھیں ٹرگر جو ہے ان کی وہ زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے ون پرسن جو ہے فیفٹی فور آر ایم بھی ہے اور باقی انسائید اگر کچھ اور آپ نے نئی چیزیں ایکسپلور کرنے یا نئی جگہ دیکھنے تو اس کے لگ سے ہے اور اس گارڈن میں جو ہیں مچھلیاں بہت بہت زیادہ ہیں آپ کو جگہ جگہ پانی میں نظر آ رہی ہیں اور ان کی فوڈ جو ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی ایزلی میر رہی ہے اور آپ مطلب کم پیسے میں بائی کر سکتے ہیں اس گارڈن کی سب سے سپیشل جگہ فلاورس والا ایریا ہے جو چلے وہاں چلتے ہیں یہ والا ایریا انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا لوگ یہاں پر آگا رہے ہیں اور اپنی فوٹوگرافی وغیرہ کر رہے ہیں لیکن یہ آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ صاف پانی ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ بھی کچھرا وغیرہ یا ریپر وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز وغیرہ نہیں پھینکی ہوئی ہے کہ جسے جو ہے مطلب اس کی جو خوبصورتی ہے وہ خراب ہو آپ شار سے تو پانی کرتا ہو کہیں بھی چاہے آرٹیفیشل ہو یا پھر ریال ہو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں کا جو ہے آرٹیٹیکچر ہے وہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ گارڈن جو ہے یہ بہت بڑا نہیں ہے کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم سارا دن بھی وہاں پر سپینڈ کریں تو ہم پورا وہ گارڈن یا وہ جگہ نہیں دیکھ پاتے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اسے پورا اکسپلور نہ کر سکیں یہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک دن میں آئیں اور سارا جو ہے وہ اکسپلور کر کے جا سکتے ہیں چائنیز جو ہیں اول وومن میری آئیڈیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بلہاپے کو بھی بہت اچھے سے انجوائے کرتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ اپنے مطلب ڈاؤنس میں اور اپنے پرفارمنس میں مگن ہیں اور مجھے اسی وجہ سے چائنیز جو ہیں وہ وومنز بہت پسند لیں کیونکہ یہ اکٹیو ہوتی ہیں اپنے بڑا ہاپے میں بھی یہاں پر آکے اتنا اچھا لاغ رہا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا تو گرینری بھی بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں لوگ اتنے آ جائے ہوئے ہیں یہاں پر شور بھی بہت زیادہ ہے پانی کا کچھ شور ہے کچھ لوگوں کا شور ہے تو میں کوشش کر رہی کہ میں لاؤڈ بھی بھول ہوں چائنہ کی مجھے ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کہیں بھی پر چلے جائیں جہاں پر بہت زیادہ راش ہو لیکن لوگ جو ہیں وہاں پر آپ کو پور سکون ملیں گے کوئی بھی لوگ ہیں وہ اس جگہ کو گندہ نہیں کر رہے ہوتے اور پیس کھولی اس جگہ کو انچوائے کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کو یہاں پر ریپر بغیرہ نیچے پھینکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا یا جگہ کو خراب نہیں کر رہا ہوتا گندہ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے طور پر انچوائے کر رہا ہوتا ہے نہ کسی سے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے نہ کسی کو کوئی مطلب نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اگر کسی نے بھی سپرنگ کا مزہ لینا ہے تو وہ لازمی یہ بیمو گارڈن جو ہے وہ وزٹ کرے اور بہت خوبصورت ہے یہاں کی ایک ایک چیز جنہوں نے بہت اچھے سے بنائی ہوئی یہ شاید کوئی ہوتیل وغیرہ ہے انہوں نے بند کیا ہوا لیکن یہ پانی کے اندر بنایا ہوا ہے یہاں پر فوٹا سیشن کے لیے یہ بڑا خوبصورت سے جھولا لگایا ہے اور لوگ یہاں پر آکے اپنے پکچر سے ذرا لے رہے ہیں لیکن منحہ کو یہ تھا کہ پکچر کی جگہ مجھے جھولے چاہیے تو اسے جھولے پسند ہیں تو یہاں پر آگئے یہ جھولے رہنے کے لیے بیٹھ گئی ہیں چائنیز کلچر میں پانی کو بہت زیادہ امپورڈنس دی جاتی ہے اسی لیے چاہے کوئی بڑا سٹی ہو یا چھوٹا دو چیزیں آپ کو لازمی ملیں گی خاص طور پر پارکوں کے اندر جھیلیں لازمی بنائی جاتی ہیں جن میں بارش کا پانی سٹور کیا جاتے ہیں اور فلٹر کر کے گھروں میں سپلائی کیا جاتے ہیں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ عبادیوں کے اندر بارش کا صاف پانی جمع کرنے کے لیے جگہ جگہ آپ کو چھوٹی ندیاں نظر آئیں گی اور یہ سسٹم اتنی اچھی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بارش کا پانی کبھی بھی سیورج میں مکس نہیں ہوتا ایک اور امپورٹن بات آپ کو بتا دوں کہ سٹی سے دور ہونے کے باوجود اس گارڈن کے انٹری فری نہیں ہے مین گیٹ کی ٹکٹ تقریباً پچاس آر ایم بھی ہے اور اس کے بعد اگر آپ فش کارنر ماؤنٹین ہاؤس یا انشین ٹاؤن میں جانا چاہتے ہیں تو ایکسٹر چارجز بے کرنا پڑیں گے اچھا اس گارڈن کے اندر ایک میوزیوم بھی ہے اور تقریباً وہ دو سٹوری جو ہے میوزیوم ہے لیکن میں نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا کیونکہ اورڈی میں جو ہے وہ میوزیوم پر کپی زیادہ ویڈیوز وغیرہ بنا چکی ہوں کس ورہ سے لیکن اگر آپ کو میوزیوم دیکھنے کا شوق ہے آپ یہاں پڑھاتے ہیں تو آپ لازمی میوزیوم پر ایکسپلور کر سکتے ہیں ہم نے اب ہسٹری سے ریلیٹل دے گیا تو گزر کر لیا ہے آپ لازم کی طرف چلتے ہیں آپ نے انٹرنیٹ پر سپرنگ فوٹوگرافی دیکھی ہوگی تو اس میں چیری بلوسم ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر موسمیں بہار ادھورہ ہے ویسے تو چیری کے پھول جپان یا چائنہ کے شمالی علاقوں میں ملتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح اس گارڈن کے اندر بھی چیری کے درفت منیج کیے گئے ہیں اور یہ پھول فوٹوگرافی لازم کی ضرورت کو بہت خوبی پورا کرتے ہیں بریچ کے دوسری طرف فلاورز کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پاک کہہ سکتے ہیں وہ ہے اور یہاں پر بہت خوبصورت خوبصورت فلاورز لگے ہوئے ہیں ایک پورا ایریا جو ہے انہوں نے فلاورز کا بنائے ہوئے لوگ یہاں پر بہت زیادہ آئے ہیں پکچرز بنانے کے لئے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خوشبو والے پھول ہیں کیونکہ چائرہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ پھول باہر سے بھی باہر کر رہے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی جو ہمیں ایک خوشبو چاہیے ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے ان فلاورز میں بہت خوبصورت اور بہت اچھی خوشبو بھی ہے تو یہ چیز میرے لئے بہت اچھی ہے کہ یہاں پر آکے میرا دل خوش ہو گیا موسیقی موسیقی یہاں پر انہوں نے ایک بودھا بنایا ہوئے اور پاپی بڑے سائز میں بنایا ہوئے شاید ان کے جو تردیشنل جو کہہ لیں دینے جن کی یہ پوڈا کرتے ہیں وہ بنایا ہوئے اور میرے پاس جا کے دیکھے ساتھ میں یہ گلہ بھی پڑا ہوئے جس کے اندرہ پیسے وغیرہ یہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں موسیقی 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 اور روزے کا ٹائم ہو گئے خدورے میں نے ساتھ رکھتی کہ وہاں پہ جا رہے ہیں خدور ہے اسے تھا آج کا ویلوگ میں یہاں پڑی اینڈ کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں جانے سے پہلے میر چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ